سلام علیکم کلاس ون کا چپٹر نمبر 6 سبق نمبر 6 ہے آپ کا آؤ پہیلی بوجھیں پہیلی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا اس کی خصوصیت بتا کر اسے پہیلی کہتے ہیں بوجھیں یعنی پہیلی کا جواب دیں اہم الفاظ ہیں سبق کے پہیلی بلبلہ بوجھ پسند اچانک سبق شروع کرتے ہیں اپنا آج موسم بہت اچھا تھا سب دوست ہر کے سامنے والے باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اچانک آمنہ بولی دوستوں آؤ پہیلی بوجھنے کا کھیل کھیلیں یعنی پہیلی پوچھنے کا کھیل کھیلتے ہیں چوچو پرجو شوکر بولی ارے واہ مجھے بھی پہیلی بوجھنا بہت پسند ہے چوچو بہت خوش ہو کر بولی کہ مجھے بھی پہیلی بوجھنے کا بہت شکل ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دوست باغ میں بیٹھے ہیں اور پہیلی بوجھنے کا کھیلنا ہے آمنہ چیکو چوچو اور بڑی بھی نیکس پیج پر آتے ہیں پیج نمبر 82 آمنہ بہت پوچھتی ہے پانی سے نکلا شیشے کا گولا لو میں چلا آتے ہی بولا سب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے سارے سوچنے لگ گئے بارہ چیکو نے پوچھا اوہ چیکو اندازیں نہ لگاؤ اپنا جواب بتاؤ بڑی بھی نے بڑی بھی نے چیکو کو ٹوکا کہ صحیح جواب بتاؤ اندازہ نہیں لگاؤ بل بولا چوچو نے ایک دم جواب دیا بلکل ٹھیک جواب آمنہ بولی چوچو نے جواب دیا پہیلی کا بل بولا جو بلکل صحیح جواب تھا دوبارہ دیکھیں پہیلی پانی سے نکلا شیشے کا گولا پانی سے جو نکلا شیشے کا گولا پانی سے بل بولا نکلتا ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ شیشے کی طرح آر پار دیکھ سکتے ہیں لو میں چلا آتے ہی بولا بل بولا جیسے ہی بنتا ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے چلا جاتا ہے پانی سے جب پہیلی کا جواب کیا ہوا بل بولا سب خوشی سے چوچو کے لیے تالیاں بجانے لگے اب میری باری بڑی بی بی چہ کی بڑی بی نے بھی خوش ہو کر کہا کہ اب میں پہیلی پوچھتی ہوں بڑی بی نے پہیلی پوچھی گول سی ڈبیا جس نے بھی کھولی نکلا چاندی کا پانی سونے کی گولی سب پھر سوچ میں پڑ گئے لیکن کوئی بوجھ نہ پایا یعنی بتا نہیں پایا پیارے بچوں کیا آپ یہ پہیلی بوچھ سکتے ہیں اس پہیلی کا کیا جواب ہوگا انڈا گول سی ڈبیا انڈا گول ہوتا ہے نکلا چاندی کا پانی انڈے کے اندر کی سفیدی کو چاندی کا پانی سونے کی گولی یعنی زردی تو اس پہیلی کا جواب ہے انڈا اب پیج نمبر 83 پر آئیں گے بک ورک کریں گے سوال نمبر 2 ہے پیج نمبر 84 پر اشارے دیکھتے ہوئے حروف سے الفاظ بنائیں حروف پہ ترتیب دیئے میں اس کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے اشاروں کی مدد سے یہ رات کے وقت چمکتا ہے چے علیف نون گنہ چاند چاند رات کے وقت چمکتا ہے یہ ہمیں روشنی دیتا ہے ترتیب سے لکھیں گے حروف کو بے لام بے بلب اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں حروف ترتیب سے لکھیں گے علیف مد آ مون گنہ کھے آنکھ یہ کھانی کی چیز ہے ترتیب سے لکھیں گے رے واو ٹے چھوٹی روٹی یہ بوجھنے کا کھیل ہے یعنی پوچھنے کا کھیل ہے پے ہے یہ لام چھوٹی ملا کے لکھیں گے پہلی پیج نمبر ایٹی فائف پر سوال نمبر تین ہے جملے پڑھیں اور ہے ہے ہوں یا ہے لگا کر جملہ مکمل کریں سب دو سکھٹے بیٹھے ہیں ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو ہیں چوچو نے پہلی بوجھ لی ہے چوچو ایک ہے تو ہے اب میں پہلی بوجھتا ہوں جہاں میں آتا ہے وہاں آگا ہوں مل کر کھیلنا اچھی بات ہے سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں سوال نمبر چار متضاد یعنی زد بتانی ہے الفاظ کی دو کولم دیئے میں ایک میں الفاظ ہیں اور ایک میں اس کی متضاد یعنی زد دیئے اس کو آپ کو ملانا ہے خوشی کی اولٹ غم خوشی کو غم سے ملا دیں گے امیر کی اولٹ غریب غریب سے ملا دیں گے دن رات سے ملائیں گے اندر باہر مشکل آسان اب اپنا سائنگمنٹ کریں گے کھل اس کے پیجز پر آپ نے سائنگمنٹ لکھنا ہے اپنا پیج چپٹر نمبر سکس کا سب سے پہلے مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور مشکل الفاظ لکھیں گے پہلی بلبولہ پسند اچانک بوجھنا پھیک تالیا مو غبارہ دیبیا اس کے بعد معنی لکھیں الفاظ معنی کے کولم بنائیں گے دو کولم میں الفاظ اور معنی لکھیں گے ایک میں الفاظ اور دوسرے میں اس کے معنی پہلا ورڈ ہے آپ کا پہلی پہلی کسی چیز کی خصوصیت بتا کر اس کا نام تلاش کرنا بوجھنا بوجھنا کے معنی ہے پہلی کا حل بتانا بوجھنا کسی جلتی ہوئی چیز کا تھنڈا ہو جانا بلبولہ پانی میں ہوا بھڑنے سے بننے والی گول چیز سمانہ بھڑ جانا بھڑتے ہی بولا سوال نمبر تین ہم بہت سارا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے آنکھ سوال نمبر پانچ ہے آپ کا گفتگو کے سوال نمبر پانچ ہے آپ کا سوچیں اور بتائیں پہلیاں پوچھیں اس کے آپ کے جواب بتانے ہیں ایسا بنگلا کوئی دکھائے جس میں ایک دنیا سمائے اس کا جواب ہے آنکھ نمبر دو ہے گول سی ڈبیا جس نے بھی کھولی نکلا چاندی کا پانی سونے کی گولی انڈا جواب ہے اس کا ہاتھ میں پکڑے اور مروڑے جو بھی دیکھے اس کو توڑے ہاتھ میں پکڑ کر کیا چیز مروڑتے ہیں اور اس کو توڑ کر کھاتے ہیں روٹی آنڈی ہویا تیز ہوا کبھی نہ بجھے ایک دیا چاند چاند روشنی دیتا ہے ہمیں دیئے کی طرح اور نہ کبھی وہ بجھتا ہے ہوا کے اس سے تو کیا جواب ہو ہے اس کا چاند شیشے کا گھر لوہے کا در مٹکا سا پیٹ چھوٹا سا سر بلپ شیشے کا ہوتا ہے بلپ گول سا مٹکے کی شیپ میں اور اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے بلپ آپ کے ساتھ وہ چلتا جائے کوئی پکڑ کر اسے دکھائے ہمارے ساتھ کیا چیز چلتی ہے سایا اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے خالی جگہ ہیں سب دوز گھر کے سامنے والے ڈیش میں بیٹھے تھے کہاں بیٹھے تھے باغ میں آؤ ڈیش بوجھنے کا کھیل کھیلیں پہیلی مجھے بھی پہیلی بوجھنا بہت ڈیش ہے پسند سب خوشی سے ڈیش کے لیے تالیاں بجانے لگے ڈیش میں آئے گا چو چو اس کے بعد ہے آپ کا حروف جوڑیے پے ہے بڑیے لام چھوٹیے کیا بنا پہیلی ملا کے لکھیں گے بے علیف غین باغ ملا کے لکھیں گے غین بے علیف رے غبارہ بے لام بے لام علیف بل بلا شین چھوٹیے شین بڑیے شیشے پے سین نون دال پسند علیف چے علیف نون کاف اچانک اس کے بعد ہے آپ کے جملے الفاظ جملے لکھنا ہے تو کولم بنائیں گے ایک میں الفاظ اور پھر دوسرے کولم میں اس کے جملے لکھیں گے موسم موسم کا جملہ ہے آج کل موسم بہت خوشگوار ہے کھیل مجھے کرکٹ کا کھیل بہت پسند ہے باغ بچے باغ میں کھیلتے ہیں گول دنیا گول ہے خوشی بارش میں سب خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں یہاں پر آپ کا سبق نمبر چھے کا کام ختم ہوتا ہے شکریہ